السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے دوستو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم جالی لینے کے لیے گئے تھے جالی کا بندل ہم لے کر واپس آگئے ہیں ہم واپس آئے ہیں تو دیکھیں دو فریموں کو جالی لگ بھی چکی ہے جی ٹھیک ہے تو یہ ایک بندل ہمارے پاس پہلے سے پڑا ہوا تھا تو دوسرا بندل ہم لے کر آئے ہیں جو کہ پانچ ہزار روپے کا ملا ہے پچاس فٹ جالی ہے پانچ فٹ اس کی چوڑ آئی ہے ویڈیو گئنے تک دیکھئے گا دوستو پسند آئے تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تو دوستو ابھی جو سینٹر میں انگل لگنے ہیں ان کے اوپر جالی لگ رہی ہے جی تو صبح سے ابھی ایک ہی فریم کو جالی لگ سکی ہے ہم حارونا بات چلے گئے پیچھے سے ان کے پاس پیٹرول ختم ہو گیا اور ان کی بیوقفی یہ کہ یہ بیٹھے رہے پیٹرول لے آتے آ کر مجھ سے پیسے لے لیتے اور میری بھی کم اکلی کی لیکن میں گیا تھا مجھے یہ تھا کہ میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن میرا موٹر سائیکل وہاں پر خراب ہو گیا جس میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا جی تو دیکھیں جالی کو کھینچ کر ایک اوزار سے ٹھیک ہے تو اس کو کسائی کر کے لگایا جا رہا ہے بڑے زبردست ماشاءاللہ لگ رہی ہے جالی اور بڑی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ دو دن کے اندر اندر یہ کام ختم ہو جائے گا ادھر کو دیکھیں ڈائمینڈ اور سویٹی یہ دونوں ان کی اپنی الگ ہی دنیا ہے موج مستیاں ان کی جالی یہاں یہ دیکھیں بابا جی جالی کاٹ رہے ہیں اگلے فریم کے لیے تو ہماری جو پہلے سے موجود جالی تھی اس میں سے صرف یہ جالی بچی ہے اور اس میں یہ سینٹر والے فریم ہی مکمل ہوں گے دوسرا فریم بھی دیکھیں مکمل ہو گیا اب اس کو اٹھا کر سائیڈ پر رکھ رہے ہیں جالی لگ چکی ہے اس کو مکمل کو دو فریم ہو چکے ہیں اب تیسرے فریم پر کام شروع ہوگا جی تیسرے فریم کو جالی لگنی ہے جالی کاٹ رہے ہیں جی اب ان کو جالی لگ رہے ہیں یہ دروازے ہیں نہ لاؤں گے نہیں ہے دو پلے پہنے ہیں چشام کے چار ساڑھے چار بچ چکے ہیں دوستو کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں جن کے برطن دھو کر اور ان کو دانہ ڈالتے ہیں اس کو یہ بتا ہوگا تو دانہ اس کو یہ گو دیا دیا گنڈوں مالے ہیں اس کو بھی دو کر پھر اس میں ڈالیں گے آج لیٹ ہو گئے ہم ہارونہ آباد ہمارے موٹر سائیکل کی جو ٹیوب ہے وہ خراب ہو گئی تھی وہاں سے قریب سے ٹیوب ملی نہیں اس کو آنے میں کافی ٹائم لگ گیا تو پھر ہم نے جالی بغیرہ لینی تھی سارا کچھ لے کر واپس آتے آتے ہمیں تین بجے گئے تو واپس آئے تو جال والوں کے پاس ان کے پاس پٹرول ختم ہوا ہوا تھا کبوتر انتظار کر رہے ہیں دروازے کے پاس پہنچے ہوں ہیں سارے ابھی ان کا پانی بھی بدلنا ہے دیکھیں مرگیاں اور مرگاں میرے پاس پہنچ چکے یہ کھرے سے اٹھانے کے لیے دیکھیں مرگیاں دیکھیں 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 اب ان کے لیے پانی ان کا جو ہے وہ ان کی کنڈیاں دھو کر ان کے آگے رکھتا ہوگی کنڈیاں بھی خورے پر لے آیا ہوں لیکن کام کرتے ہوئے خود کام کرتے ہوئے ویڈیو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ان کو دھو کر پھر ان کو بھر کر رکھتے ہیں تو دیکھیں تازہ پانی ان کے آگے برطن کو اچھی طرح دھو کر اور ان کے آگے رکھ دیا اب برامدے والے پرندوں کو سبھالتے ہیں تو یہ دو نئے برطن لے کر آئے ہیں آج ہی اور یہ پلاسٹک کے ہیں اور بڑے مضبوط ہیں اور بڑے زبردست رہتے ہیں ایک سو ستر روپے کا ایک ملائے یہ اس سے بڑا سائز جو تھا وہ دو سو بیس روپے کا تھا یہ سو ستر روپے کا تو یہ دو لے کر آئے ہیں ایک ہی ہمیں ضرورت تھی تو ایک اضافی لے کر آئے ہیں تو کل کو ضرورت بڑھ بھی سکتی ہے تو اس کو بھی ہے تو یہ سافی لے کر اس کو بھی ایک مٹی تھوڑی بہت جو لگی ہوئی دھو کر اور اس میں ڈالتے ہیں اور سارے ماشاءاللہ بلگل ہیلتی ہیں اور ان کو مجبوری میں ہم نے یہاں رکھا ہوا لیکن یہ بڑے فٹ ہے ماشاءاللہ یہاں پر اور ان کے لیے یہ کھلی ڈولی جگہ ہے یہ اور ابھی تک سارے ماشاءاللہ دیکھیں ایکٹیو ہیں تین جو بیچ والے انگل ہیں ان کو دیکھیں جالی لگ چکی تیسرا یہ مکمل ہو چکا ہے دو وہ سامنے والے مکمل ہو چکے تیسرا یہ ہو چکا ہے اب یہ چوتھا باقی ہے اس کو جالی لگانے کے بعد انہوں نے ان دروازوں کو جالی لگانی ہے جی دروازوں کو ہی شام تک مشکل سے ہی جالی لگے گی میرا خیال ہے یہ اتنا ہی کام ہوگا کہ یہ انگل لگ جائے گا اور دروازہ ایک دو لگ جائے تو لگ جائے اس سے زیادہ کام نہیں ہوگا کیونکہ پیچھے وقت تھوڑا ہی باقی ہے ابھی ساڑھے چار ہوئے اور ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے بلکہ پونے پانچ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو چھے بچے تک ہی ظاہر سی بات ہے کام ہوتا ہے اور دیکھیں اب کل کے دن میں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سارا یہ آگے والا پہلے ٹائم میں یہ فرنٹ والا یہ اس کو پورے کو جالی لگا کر اور دوپہر میں کھانے کے بعد جو ہے وہ چھت کا فریم بنانا شروع کر دیں گے یہ اور اس کے سریعے وغیرہ کاٹ کر پہلے ہی رکھے ہوئے ہوں گے تو اس میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پھر وہ چھت کا فریم بنا کر پہلے بلکہ اس کو ایک دفعہ سیٹ کیا جائے گا اس کے بعد چھت کا فریم کی پیمائش ہوگی کیونکہ اس کو اوپر ادھر سیٹ کیے بغیر چھت کی پیمائش ہونی نہیں ہے صحیح سے تو اس کو جالی لگانے کے بعد چھت کی پیمائش کر کے اس کو فریم کو جوڑ کر اور پھر اس کو جالی لگے گی اور اس کے بعد اس کا فٹنگ کا کام مرحلہ شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ پرسوں ترسوں تک جا کر کام کمپلیٹ ہونے کے نزدیک ہو جائے گا کام یہ ابھی چلے گا میرا خیال ہے تین چار دن لگ جائیں گے ابھی ادھر کے دروازے بھی بنانا ادھر کا بھی یہ کیس میں تو اتنا وقت نہیں لگنا لیکن یہ کام انشاءاللہ اور زبردست کام ہو رہا ماشاءاللہ اور سپیڈ سے ہی اور آج تھوڑا سا کم سپیڈ سے ہوگا وہ یہ کہ ہمارا رونہ بات چلے گئے تھے پیچھے سے پیٹرول مک گیا ختم ہو گیا اور ان کی بے وکوفی میرا انتظار کرتے رہے پیٹرول لے آتے تو کام چلتا رہتا خیر جتنا نصیب میں لکھا ہو کام ہوتا اتنا ہی ہے جی تو جلد ہی انشاءاللہ یہ سیٹ اپ ہمارا مکمل ہو جائے گا بھی چائے کا وقت ہے ان کو بیبی پیجن کو ڈائٹ دے دی ہے اور ابھی جو نیچے ترکی بٹس رہتے ہیں ان کو ڈائٹ دیتے ہیں سرکی بٹس کے آگے بھی فراک رہ دی ہے دائیمنڈ سویٹی بلو سب کو ان کو ڈائٹ دینے لگے ہیں تو یہ دہی ہماری جمعی ہوئی ہے دہی اور روٹی دیتے ہیں ان کو تینوں کو دیکھیں اوریو یہ جی گلاب بو کی باری تو وافر ڈائٹ ہے ان کے لیے مشکل اور یہ بلو سہراب ہو جائیں گے تو ابھی دیکھیں ڈائیمنڈ کی اور سویٹی کی باری ہے جی ڈائیمنڈ کی اور سویٹی کی باری ہے تو ان کا سارا دن کھیل موج مستیاں چلتی ہیں یہ رکھیں مجھے دیکھتے ہیں کیمرا جیسے ہی میں اون کرتا ہوں ڈائیمنڈ کی طرح یہ ناچنے لگ جاتا ہے جی اور اس کو ابھی پتہ ہے کہ بھائی میرے لیے خوراک کا بندوبست ہونے والا ہے اور اچھی خاصی ڈائٹ مجھے ملنے والی ہے دیکھیں جی دوستو پانچ روٹیاں اور تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب دہی ہوگی جی اور ان کو روٹیوں کو اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر ان کے لیے رکھیں گے تاکہ تھوڑی سی لیکن روٹی نرم ہی ہے تازہ بنی ہوئی ہے صبح کی دیکھیں دہی اور روٹی ایک جان ہو گئی ہے اور یہ پاس دونوں کھڑے ہیں ان سے صبر نہیں ہو رہا ہماری نائے پیچھے آٹ جو نہیں 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 روک جو سبر کر سبر 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 چلو سبر کرو سبر نہیں نہیں چل نہیں نائے دائیمانڈ اوی نائے 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 چل نہیں نہیں نائے نہیں واپس واپس چلا جا آدھے آگے ان کے خوادا پڑا آج ہاں جی چل نہیں اہوے نہیں کریدہ اندھر ڈھولا پیپر منٹ سیرپ ان کو حاجمے کے لیے ہے یہ تو اس کو دیتے ہیں تاکہ اس کا حاجمہ ٹھیک ہو کھاتا پیتا ہے اس کو لگتا نہیں ہے جی سیرپ پیپر منٹ اس کے اندر مکس کر دیا ان کو یوں ہی دیتے ہیں چلو جی چلو دونوں کو دیکھیں ان میں دونوں میں بہن بھائیوں میں بڑا اتفاق ہے دونوں مل کر کھا لیتے ہیں ایک ہی برتن میں جی تو کبھی ان میں جھگڑا نہیں ہوتا بہن بھائیوں میں آپس میں بڑا اتفاق ہے جی ان میں تو دیکھیں پانچ روٹیاں اور تقریباً ڈیڑھ کلو سے زیادہ دہی ہے ڈیڑھ کلو تو مست ہوگی اور اگر ڈیڑھ کلو نہیں ہوگی تو ایک کلو تو لازمی ہوگی دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ کھاتا پیتا بلکل ٹھیک ہے اور دیسی بلی ہے بہت لوگ پوچھتے ہیں میں بتا بتا کر تھک گیا ہوں اپنی مختلف ویڈیو میں یہ دیسی بلی کا کراس ہے اور ماں بھی بلی ہی ہے جھوکی مکس بلی ہے وہ بہت جبرون ہے اور باپ بھی ان کا میں نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر ان کی ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے کراس کی بھی ماں باپ کی بھی تو کوئی دیکھنا چاہے ہیں تو ہمارے ٹیلی گرام چینل پر دیکھ سکتے ہیں دوستو تو با رہا میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ دیسی بلی ہی بنیں گے کی آجا 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 آجتے ہی دیکھیں جب ہی نہیں پائی تھی اندھی آجتے ہی دیکھیں اس نے ایک دم میرے در جب ہی ڈال لیا اور جا کر صرف پہلے ڈائیمنڈ کو یہ حاضری لگواتا ہے جی ڈائیمنڈ کو ہمیشہ آتے ہی بتاتا ہے اے دھنا آجا جیکی جیکی اے دھنا آجا جیکی جیکی اور آجا اور آجا کمینیا پر سے میں نیچے آیا ہوں تو سویٹی یہاں پر چڑھی ہوئی ہے سامنے کپاس میں کوئی بندہ ہے اس کو دیکھ کر اپنی مجودگی کا اس کو بتا رہی ہے ٹھیک ہے تو چوکی دارہ ہی کر رہی ہے دیکھیں یہ اور دیکھیں یہ باہر بھاگتا پھر رہا تھا تو یہ آگیا تو دوستو جو چار سینٹر وارے اینگل ہیں ان کو چاروں کو جالی لگ چکی ہے اب جو دیوار کے اوپر وہ اینگل آنا ہے وہ رہ گیا اور یہ دروازے رہ گئے ہیں تو انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ دروازے کر کر جائیں گے ٹھیک ہے تجھے کیا آگیا اوپر جلا گیا اب یہ دروازوں کے لیے جالی کاٹ رہے ہیں جی تو ان کے لیے جالی کاٹ ہیں اور جو پہلے ہمارے پاس موجود جالی تھی اس میں سے یہ تقریباً آٹھ دس فٹ یا بارہ فٹ جالی یہ بچی ہے باقی تقریباً ٹھیک ہے چالیس فٹ سے زیادہ چالیس فٹ کے قریب جالی لگ چکی ہے تو یہ نیا بندل ہمارے پاس آ چکا ہے انہوں نے کہا تھا کہ دس پندرہ فٹ اور لگے گی لیکن میرے حضاب سے یہ پورا بندل بھی کم رہے گا ٹھیک ہے تو خیر جتنی بھی لگے گی انشاءاللہ کام سپیڈ سے ہو رہا ہے اور جلدی انشاءاللہ کا کام جلدی ہی ہو جائے گا تو دیکھیں جی لک دیکھیں اور ماشاءاللہ کا کمنٹ سے لازمی کر دیجئے گا کنی پمیش باندی دروازے جی شیخ صاحب دروازے پمیش کنی ہے ستائی ستائی ہے اس سے دروازے دروازے دور پر دو دروازے پانچے دا ہے دو درو پانچ دا ہے دو درب پانچ دا ہے دیکھیں جالی کو دروازوں کے لئے کاٹ رہے ہیں جی پورا ہے بابا چھو پہلے پار ہے چلو پہلے پار behind چھے بچ چکے ہیں شام کے اور ہمارے ترکی برس دیکھیں دیوار پر چڑھ گئے ہیں کیونکہ ڈائیمنڈ اور سویٹی باہر پھر رہے ہیں تو کام تو ختم ہو چکے تو یہ تارے سیدھی کر دیں جیکی نہیں جیکی واپس آجا مامولی آس آئے ہیں تو یہ ٹرالی کے ٹانکہ لگانا ہے ویلڈنگ کرنی ہے تو میں نے ادھر سے آواز دی ادھر سے دیکھیں سوامنے مامولی آس کا ڈیرہ ہے اور آواز میری پہنچ گئی مامولی آس لے کر آگئے ہیں تو یہ چلا کر اس کو لگاتے ہیں اسلام علیکم کیا لگا ٹھیک ہو تو بھی اس سے ٹھیک ہے چلو 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 بس ہوگی تو اڈیس میں داری پوری بابا اسے لے کریں آبا یہ چلانا ایک پاس ہے ابھی کے لئے اتنا ہی دوستو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ہماری بڑی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ